تو مکبرین دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں بیس لوگوں میں سے دو لوگوں کو تقبیر آتی ہوتی ہے پڑھ نہیں تو ہمارا تعلیمی نظام یا ترقی کہاں جا رہی ہے اور لاکھوں ہزاروں لوگوں میں سے چند ہی لوگ نکلتے ہیں جو باجمار نواز پڑھتے ہیں آئیے قرآن مجید فرقہ نے حمید کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو قرآن مجید نے فرمایا کہ فی جناتین یتساءلون عن المجرمین اللہ رب العزت نے فرمایا مفسرین اکرام فرماتے کہ جنتی جو ہیں جنت کے بالخانوں میں بیٹھ کر فی جناتین یتساءلون جنتی جو ہیں یہ سوال کریں گے کن سے عن المجرمین مجرموں سے قالو لمنکو من المسلین کیا وجہ ہوئی مجرمین سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہوئی کہ آج تم جہنم میں موجود ہو تو آگے سے مجرمین جو جواب دیں گے آج تارے کے نماز کی طرف توجہ نہ کرنے والے ان کے لیے یہ ایک وعید ہے اور ان کے لیے یہ ایک سبق ہے قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا تو قرآن مجید نے بتایا کہ جب جنتی جنت میں بیٹھ کر مجرمین سے سوال کریں گے کہ کیا وجہ ہوئی کہ آج تم جہنم میں ہو تو آگے سے وہ جواب دیں گے کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے تو نماز نہ پڑھنا نماز پڑھنا اس کو قرآن نے سب سے بڑی ترقیق قرار دیا ہے اور نماز نہ پڑھنا یہ بیعت سے محرے کے جہنم والعمر ہے یہ جہنم ملے جانے والعمر ہے فرمایا کہ ایک تو وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور دوسرا کہیں گے مساکینوں کو ہم کھانا نہیں دیا کرتے تھے تو ترقی جائیے تو پھر قرآن کی طرف حدیث کی طرف اور نماز کی طرف اور مساکین کے کھانے کا احتمام کرنے کی طرف حسن سلوک کی طرف ہمیں توجہ کرنے ہوگی آج ہم رب سے اس کے رسول سے اور شریعت متارہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اگر کوئی رب سے دور ہوا اس کے رسول سے دور ہوا قرآن سے حدیث سے شریعت سے دور ہوا تو دنیا کی کوئی